دوستو آج کے سمئے میں سائنس اور ٹیکنولوجی نے مل کر دنیا کی تصویر بدل دیئے جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے تقنیق کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اس نے جیون کو آسان اور تیز بنا دیا ہے دنیا کی بڑھتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آج کے زمانے میں ایسی ایسی غزب مشینیں تیار کی جا رہی ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارے اور آپ کے جیسے عام لوگوں کے تو ہوشی اڑ جائیں اور حیرت میں ڈالنے والی مشینز دکھائیں گے دنیا کا سب سے بڑا کار شریڈر ہے یہ کار شریڈر اتنا بڑا اور پاورفول ہے کہ یہ صرف ایک گھنٹے میں لگ بگ ساڑے چار سو کاروں کو کٹ کر ان کا چورا بنا دیتا ہے یہ وشال شریڈر مشین ویلز کے نیوپورٹ شہر میں استعمال کی جاتی ہے اس مشین میں کار کو ڈالنے سے پہلے اس کو ہائیڈرولک مشین کے دوارہ کرش کیا جاتا ہے اور کرش کرنے کے بعد کار کو شریڈر میں ڈالا جاتا ہے جہاں یہ تیزی سے گھومتے ہوئے وشال اور شکتی شالی ہیمر کچھ ہی اس سیکنڈ میں کار کے چھوٹے چھوٹے ٹکلے کر دیتے ہیں اس شکتی شالی شریڈر مشین کو پاور دینے کے لیے چالیس ٹن اور نو ہزار دو سو ہورس پاور کی ایک ہائی وولٹیج الیکٹرک موٹر کام کرتی ہے دوستو اس وشال مشین کا نرمان زمین سے پیڑوں کو ساف کرنے کے لیے کیا گیا تھا یہ مشین پیڑوں کو صرف کاٹی ہی نہیں ہے بلکہ ان کو کرش کر کے ان کا چورا بنا دیتی ہے اس لیے اس مشین کو ٹری کرشر بھی کہا جاتا ہے اس مشین کی کام کرنے کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ یہ گھنٹے میں پیڑوں سے بھری ہوئی لگ بگ پچیس اکڑ زمین کو ساف کر دیتی ہے ہم آپ کو بتاتے گی ہر روز آٹھ گھنٹے کام کرنے پر یہ لگ بگ دو سو اکڑ میں پھیلے پیڑوں کو کرش کر سکتی ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے اس مشین کا نرمان لیٹ آرنیو نام کی کمپنی دوارہ سال انیس سو سی میں کیا گیا تھا دوستو اس بشال مشین کی لمبائی چھپن فٹ چھوڑائی پیتیس فٹ اور ہونچائی کئیس فٹ ہے اور وہیں اس مشین کا وزن ایک سو پچتر ٹن ہے اس کے ساتھ ہی اس مشین کو طاقت دینے کے لیے اس کے اندر چودہ سو ہورس پاور کا ڈیزل انجن لگایا گیا ہے فریکٹم بریکر اس مشال سٹون کرشنگ مشین کا نرمان ڈینمارک کی فریکٹم نام کی کمپنی نے کیا ہے یہ اب تک کی بنائی کی دنیا کی سب سے بڑی ہائیڈرولیک ہیمر مشین ہے یہ پتھر کو کرش کرتے سمائے اس پر تین سو کلو جولز تک کی انرجی اتمن کر سکتی ہے اتنی طاقت کے ساتھ یہ مشین بڑے سے بڑے پتھروں کو بھی چکنا چور کر سکتی ہے یہ مشین دنیا کی کسی اور ہائیڈرولیک مشین سے پندرہ گناہ زیادہ طاقتور ہے اپنے راستے میں آنے والے سب ہی پتھروں کو یہ مشین بڑی آسانی سے چکنا چور کر دیتی ہے کیٹرپلر سیون نائن سیون کیٹرپلر سیون نائن سیون دنیا کی سب سے بڑے خنن ٹرکوں میں سے ایک ہے یہ ٹرک تین سو تریسٹ ٹن تک کے وزن کو اٹھا سکتا ہے جو کسی بھی عام ٹرک کے مقابلے بہت زیادہ ہے یہ ٹرک خاص کر بڑی خدانوں میں کنسٹرکشن اور خنن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ایک کیٹرپلر ٹرک کی قیمت سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کیونکہ اس ٹرک کی قیمت چھتیس کروڑ روپے ہے اور اس ٹرک کے ٹائر کی قیمت دو کروڑ روپے ہے اور اس ٹرک کے ایک ٹائر کا وزن پندرہ ہزار کلو ہے ہماری اگلی لسٹ میں ہے جرمنی کا زالنر الیکٹرونک اے جی جو کہ اب تک کی سب سے بڑی ریموٹ کنٹرولر روپوٹ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس روپوٹ کی ڈیزائن پندرہ لوگوں کی ٹیم نے میل کر تیار کی تھی وہیں اسے بنانے میں قریباً چھ سال لگ گئے تھے دوستو اس ڈرائگن کو جرمنی کے پسندیدہ ناٹک ڈرچن سٹچ کے میکینیکل سٹار کو بدلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اگر اس کی اونچائی کی بات کریں تو اس کی اونچائی لگ بگ سالے چار میٹر ہے اور وزن لگ بگ گیارہ ٹن ہے اس وشالگائی کرین کا نرمان جھاپان میں کیا گیا ہے جسے بڑے بڑے سکائیس کریپرز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس اس کے 3500D کو سکائیس کریپر ڈسٹروائر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے نہ جانے کتنی گگن چمبی امارتوں کو تبہ کیا ہے اس وشالگائی ہائیڈرولک آم پر لگے اس پنجے کی مدد سے یہ مشین بڑے ہی آسانی سے گگن چمبی امارتوں کو تبہ کر دیتی ہے اس مشین میں دھول اور ملبے سے نپڑنے کے لیے ایک سٹیم پاور جیٹ بھی انسٹال ہے یعنی کی پانی کا فوارہ جو کی مشین کی ساہتہ امارتوں کو توڑنے میں کرتا ہے دوستو یہ مشین دنیا کی سب سے بڑی ٹنل بنانے والی مشین ہے اس مشین کو بنانے کی لاغت ہے اسسی ملین ٹالرز جیہاں بارتی روپیہ میں اگر بات کریں تو لگ بھگ پانچ سو نبی کروڑ روپے اس وشال کا ہے دھتیاکار مشین کی لمبائی تین سو چھبیس فیٹ ہے اور وزن قریباً چھ ہزار سات سو ٹن ہے آپ کو بتاتے کہ اس مشین کا نرمان بڑی بڑی سرنگوں کو بنانے کیلئے کیا گیا ہے دوستو مارڈن کنسٹرکشن کی دنیا میں بیگ بر تھا ایک اہم حصہ بننے والی ہے اس سے سڑک پر چلنے والے ٹرافک کو انڈر گراؤنڈ سرنگ بنا کر کام کیا جا سکتا ہے جس پر ایلن مرس کی کمپنی بورنگ کام کر رہی ہے آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ اس مشین کو انسٹال کرنے میں ہی لگ بھگ دو دن کا سمجھ لگ جاتا ہے اور جب اس مشین کا کام چالو ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے کی قابلیت دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں دوستو یہ مشین ناسا نے اپنے راکٹس کو انترکش میں بھیجے جانے والے راکٹ یا اس پیش شٹل کو لانچ والی جگہ پر لے جانے کے لیے بنایا تھا راکٹس سام طور پر بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں اس لیے انہیں لے جانے کے لیے ناسا کو ایک ایسی مشین کی ضرورت ہونے لگی جو ان راکٹس کو آسانی سے لے جا سکے اسی ضرورت نے جن دیا کرولر تا راکٹ ٹرانسپورٹر کو کڑی محنت کے بعد امریکہ کے ٹاپ انجینئرز نے اس کا نرمان کیا ہے بتا دیں اپولو سکائلائب اور اپولو سویج جیسے مہان انترکش مشن کے لیے جن راکٹس کو بھیجا گیا تھا وہ اسی راکٹ ٹرانسپورٹر پر فٹ کیے گئے تھے اس مشین کی لمبائی چالیس میٹر چوڑائی پیتیس میٹر اور اونچائی آٹھ میٹر ہے اور اس مشین کا وزن لگ بگ دو ہزار سات سو اکیس ٹن ہے دوستو اگر بات دنیا کی سب سے بڑی مشین کی ہو رہی ہے تو ہم لارج ہیڈرون کولائیڈر کو کیسے بھول سکتے ہیں یہ فرانس اور سیرزلینڈ کی سیما پر بنی ستائیس کلومیٹر لمبی سرنگ جس کے اندر ہے دنیا کی سب سے وشار مشین جو اصل میں ویگیان کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے یہ مانم نرمت دنیا کی سب سے بڑی اور اتحاس کی سب سے مہنگی مشین ہے جس پر ٹین بلین سے بھی زیادہ ڈالر لگے ہیں اس مہا مشین کو شورٹ گیلیکسی بھی کہا جاتا ہے دوستو اس مشین کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لائٹ کی سپیڈ میں سفر کرتے ہوئے دو پارٹیکل کے بیچ ٹکراؤ کے دوران جو پر استثیتیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا ادھیان کیا جا سکے وہیں ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ اس ادھیان سے یہ انیلیسس کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے برہمان کی رچنا کیسے ہوئی آپ کو بتا دیں کہ اس ویشال مشین کو ایوروپین ارگنیزیشن فور نیکلر ریسرچ یعنی کی سی ای آر این نے بنایا جسے انیس سو اٹھانوے میں بنانا سٹارٹ کیا تھا جو کہ دوہزار آٹھ میں جا کے پوری ہوئی اسے بنانے کے لیے دنیا بھر کے دس ہزار سائنٹسٹ اور انجینئرس نے مل کر تیار کیا تھا جنیوہ سویزلنڈ میں بنائی گئی یہ مشین زمین سے لگ بھگ ایک سو پچتر فٹ نیچے بنائی گئی ستائیس کلومیٹر گول سرنگ میں ہے لا پرنسز چلی آخر میں بات کرتے ہیں ویشال مکڑی کی طرح دیکھنے والی اس مشین کی جس کا نام ہے لا پرنسز پندرہ میٹر کی اس ویشال مشین کا وزن سیتیس ٹن ہے اور اسے فرانس کی لا مشین کمپنی نے تیار کیا ہے اس مشین کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے سبی پیر الگ الگ دشاں میں کام کر سکتے ہیں دوستو اس مشین کا نرمان فرانس کے نینٹس میں کیا گیا تھا جس میں سٹیل اور چنار کی لکڑی کا اپیوک کیا گیا تھا اور اس کے نرمان میں لگ بگ ایک سال کا سمیں لگا تھا آپ کو بتاتے کہ اس نایا مشین کو چلانے کے لیے سولہ کرین چھے فوکلیف ٹرک آٹھ شیری پکر اور بارہ لوگوں کی ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اور تب جا کے یہ دو میل پرتی گھنٹے کی گتی سے چلتی ہے اس مشین کو انگلین میں دوہزار آٹھ کی یوروپین کلچر فیسٹیول کے بیچ شہر میں گھومایا گیا تھا حالانکہ یہ مشین زیادہ پاپلر نہیں ہو پائی پھر بھی اسے کافی لوگوں نے پسند کیا تو دوستو یہ تھی انجینرین کی نایا آپ کچھ مثالیں جو مشینوں کی شکل میں ہم انسانوں کا کام آسان بناتی ہیں آج کی لسٹ سے وہ کون سی مشین ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ حیرت میں ڈالا نیچے کمنٹ میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیں ویڈیو انٹرسنگ لگی ہو تو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں